بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کی کچن میں گرمی کی شدت روز بر روز بڑھ رہی ہے اس گرمی کی موسم میں اگر آپ نے قدو لوکی کا رائتہ نہیں بنایا تو پھر کچھ بھی نہیں بنایا آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں قدو کا رائتہ جو بنانے میں نہایتی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزہ دار لگتا ہے تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور آج کی یہ مزہ دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں قدو ہے میرے پاس اور کچھ مزید سبزیاں ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے قدو ایک بہت ہی تھنڈی اور فائدے مند سبزی ہے قدو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا اسی لیے یہ قدو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے قدو کے بہت سے فائدے ہیں یہ جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور جو ہم رائتہ آج بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے تاثیر میں اور یہ جگر اور میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے تو چلیں جی ایک قدو ہے میرے پاس تو اس کو ہم چھیل لیں گے اس کا چھیل کا ہم رموو کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں نہیں تو اس کو قدو سے قدو کش کی مزے سے قدو کش بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے تو پھر سے اس کو ہم میں کوٹنا پڑے گا یا گرائنڈ کرنا پڑے گا اس لئے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارا قدو کش ہو سکے اب قدو کش کی مزے سے اس کو ہم کرش کر لیں گے یہاں پر ہمارا کرش ہو چکا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ہم دو گلاس کے قریب پانی شامل کریں گے پانی بائل ہو جائے تو ہم اس میں یہ جو کرش کیا ہوا ہمارا قدو ہے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے کہ جب تک یہ گل نہ جائے پانچ سے سات منٹ ہی لگیں گے آپ کو آپ کا قدو بہترین سا گل کر تیار ہو جائے گا اب اس کو ہم کسی سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے اور اس کا تمام پانی رموو ہو جائے اور یہ تھنڈا ہو جائے تب تک ہم اپنی کچھ مزید سبزیاں جو ہم اس رائطے میں ایڈ کرنے لگے ہیں ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں سبزیوں میں میرے پاس کھیرے ہیں ٹیمارٹر ہیں پیاز ہیں ہری مرچ ہرا دھنیا اور پودینے کے کچھ پتے بھی شامل کروں گی اب یہاں پر میں سب سے پہلے کھیرے کٹ رہی ہوں باریک باریک سے سلائسز کٹ کر لیں تاکہ ہمیں کھانے میں آسانی ہو جائے کھیرے کی کٹنگ ہو چکی ہے اب لے لیں گے ٹیمارٹر اس میں ٹیمارٹر زیادہ جائیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں میرے پاس جن کا میں نے بیج رموو کر دیا ہے اور ان کو سیم کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے پیاز دو میڈیم سائز کے ہیں جن کو میں نے باریک ساتھ چوب کر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور ہرا دھنیا ہری مرچیں اور پودینے کے پتے ہیں تمام سبزیاں کٹ کر لینے کے بعد ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر دو کپ تقریباً میرے پاس دہی ہے جب بھی رائتہ بنائیں چٹنی بنائیں یا پھر آپ سالن میں دہی کو شامل کریں تو کوشش کریں کہ دہی ہماری فریش ہی ہونی چاہیے اب اس کو اچھے سے پھینٹ لیں تاکہ کوئی بھی گھٹلی وغیرہ باقی نہ رہے اور سمودھ سی ہماری دہی تیار ہو جائے کچھ مثالیں شامل کرنے لگی ہوں یہاں کٹا ہوا میرے پاس سفید زیرہ ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں کالی میرچ کا پورڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ مثالیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مکسنگ اچھے سے ہو چکی ہے اب تمام جو ہم نے سبزیاں کٹ کر رکھی تھیں یہ اس میں ایک ایک کر کے شامل کر دیں گے یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تمام سبزیاں کو ہم نے دہی کے باؤل میں شامل کر دیا ہے اب جو ہم نے قدو بوائل کر کے رکھا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے کوشش کریں کہ یہ تمام چیزیں روم ٹمپریچر پر ہوں اور اس کو بنانے کے بعد ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اگر ایسے کانٹور پر ہی چھوڑ دیں تو یہ پانی چھوڑنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس میں سبزیاں ہیں کھیرے اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس لیے یا اس کو فٹا فٹ سے آپ بنا کر سرف کر لیں گرمی کو دور بھگائے گا اور آپ کے جگر اور مہدے کو تھنڈک پچائے گا یہ رائطہ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور آئیشہ کی کچن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ یہاں آپ دوپہر میں اپنے بچوں کو لنچ میں بنا کر دیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور بہت ہی یمی بن کا تیار ہوتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گی انشاءاللہ نئی اور مزہدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ